السلام علیکم پوچھو پلیک میں خوش آمدین آج ہم بنانے جا رہے ہیں ایک کڑی اور تندوری نان جو کہ ہم گھر میں بنائیں گے بہت ہی آسان اور بہت ہی مزید کی ریسپی ہے آپ اس کو ضرور ایک دفعہ ٹرائے کریے گا ریسپی پسند آئے گی تو اس کو فیمز اور فیملی کے ساتھ شیئر بھی کریے گا تو سب سے پہلے نان بنانے کیلئے ہم ڈو کی پروپیشن کریں گے دو بنانے کیلئے جو ہے وہ ہمیں سب سے پہلے چاہیے چار کپ آٹا گندوم کا کوئی بھی آٹا جو ہوتا ہے وہ آپ لیں گے اس کے بعد آپ اس میں ڈالیں گے ایک تی سپون بیکنگ سوڈا اور ایک تی سپون بیکنگ پاوڈر ایک ٹیبل سپون نمک اور آپ اس کو اچھے سے مکس کرنے اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر نارمل جس طرح ہم آٹا گونتے ہیں اس کو اس طرح گون دیں گے اور یہ لازمی ہے کہ آپ اس کو دو سے تین گھنٹے میکسیمم رکھیں اگر آپ کا پاس ٹائم کم ہے تو کم از کم ایک گھنٹہ تو آپ اس کو رسٹ پر چھوڑ دیں یہاں جو ہے وہ آٹا جو ہے آل موس ڈن ہو چکا ہے اس کے بعد میں اس کو ٹو آورز کے لیے چھوڑ دوں گی دوسرے طرف ہم تیار کریں گے اپنی گرین چٹنی جو کہ بہت ہی مزیگی اور بہت ہی ٹیسٹ ہوتی ہے اس کے لیے ہمیں جاہیے ہیں تین سے چار عدد ہری مرچیں ہر ادھنیا پیاز جو کیری ہوتی ہے کچھ آم جوتا ہے وہ ایک عدد لیسن اور تھوڑا سا سالٹ سب سے پہلے ہم مرچوں کو ڈال کر اس کو مچے سے کوٹ لیں گے آہستہ آہستہ ہم جو ہے وہ ایک چیز کر کے جو ہے اس کو کوٹیں گے سب سے پہلے یہاں پہ ہم نے مرچے لی ہیں اور ہم ان کو اچھے سے ان کا کوٹ لیں گے مرچے جو ہے وہ آل موسٹن ہے اس کے بعد ہم اس پہ ڈال رہے ہیں کیریز اور اس کو بھی ہم اچھے سے اس کو کوٹ لیں گے موسٹن ہے موسٹ اچھے طرح سے کھوٹیں گے ایک چیز کر کے ہم ڈالیں گے تک کہ جو ہے وہ آرام سے جو ہے وہ ہر چیز اچھے طرح سے کھوٹی جا سکے اس کے بعد میں اس میں لے رہی ہوں چوب کیا ہوا پیاس پیاس کو باریک سے چوب کیا ہوا تھا اس لئے زیادہ ٹائم نہیں لے گا بلکل ایک میلٹ میں یہ ہو جائے گا گرین جٹنی ہماری تیار ہے اس کو ہم سائٹ پہ رکھتے ہیں اور یہاں پہ ہم تیاری کرنے لے لگے ہیں ایک کری کی ایک کری بنانے کے لئے ہمیں جو سب سے پہلے چیز چاہیے ہیں وہ ہیں انڈے انڈوں کو ہم بوائل کر لیں گے ساتھ اٹھ انڈے ہم نے لیے ہیں ان کو ہم نے بوائل کر لیا بوائل کرنے کے بعد ان کو جو ہے ہم چھوڑی کی مدد سے جو ہے وہ تھوڑے تھوڑے کٹس دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو ایک پین میں آئل ڈال کر اس میں ہم انڈے ڈالیں گے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ناما سور میرچ اور حلدی ڈال کر ان کو فرائے کر لیا ہے بلکل گولڈن سا کلر کرنا ہے آپ نے اس کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہاں پہ چمچ کا استعمال نہیں کیا پین کو ہی آپ اس طرح گھومائیں گے تک کہ جو ہیں وہ انڈے ٹوٹے نا اور اچھے سے جو ہیں وہ ان کو گولڈن کلر میں فرائے ہو جائیں گے انڈے جی آلموس ڈان ہے اس کے بعد ہم اس کو نکال لیں گے ایک لگ پلیٹ میں اور اسی آئل میں اسی پین میں جو ہیں ہم آئے آلو جو ہیں وہ سلائس کیے ہوئے جو ہیں اس میں ڈالیں گے اور ان کو بھی ایک سے دو منٹ کے لیے فرائے کریں گے اب دیکھ سکتے ہیں کہ کر کے میں نے نکال لیا ہے اس کے بعد میں میں اسی پین میں جو ہے وہ آلو ڈال کے ان کو فرائے کر لوں گی آلو یہاں پہ ڈن ہے اس کے بعد ہم تیاری کریں گے اپنے مسالے کی پرپریشن کی تو مسالے کی لیے سب سے پہلے ہم ایک کڑاہی میں آئل لیں گے اور اس میں ثابت کرنے مسالہ جس میں لانگ لائچی بڑی لائچی چھوٹی لائچی دارچینی اور زیرہ شامل کریں گے ہم اس میں جب وہ تھوڑا کڑ کڑا جائیں گا تو ہم اس میں شامل کر دیں گے چوب کیا ہوا باریک چوب کیا ہوا پیاس پیاس کو جو ہے وہ ہم آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس کو فرائے کرتے جائیں گے اور اس کو لائٹ گولڈن سا کر لیں گے بلکل پیاس جو ہے وہ یہاں پہ گولڈن سا ہو گیا اس کو آئل بھی الگ ہو چکا ہے اس میں ہم شامل کریں گے دو ٹیبل سپون جنجر گالک پیسٹ ادرک لحسن کا پیسٹ ڈال کر ہم ان گھوچے سے مکس کر کے اس کو پھر سے فرائے کرتے جائیں گے جب تک کہ ان کا کچھپن ہتم نہیں ہو جاتا اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے نمک صبح میں چھلدی پاودر زیرہ ثابت دنیا جو ہے وہ پیسہ ہوا ڈالیں گے تھوڑا سا اور ہم ڈالیں گے اس میں تھوڑا سا گرم مسالہ یہ سب چیزیں ڈالنے کے بعد ہم اس کو مسالے کو جو اچھی طرح بھونیں گے جب تک کہ مسالہ بلکل ریڈی نہیں ہو جاتا اس کو ہم بھونتے جائیں گے اتنی آسان اور اتنی مزے کی ریسپی آئے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں گے آپ بہت یقین ان اس کو پسند کریں گے تو آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوں کہ آج ہم کیا بنائیں گوش بھی بنا چکے سبز بھی بنا چکے ڈالیں بھی بنا چکے اب آپ کے پاس جو تھرڈ آپشن ہے فورتھ آپشن ہے اور سب سے مزے کا آپشن ہے وہ یہ ایک گڑی ہی ہوگا آپ اس کو ٹرائے کریں یقین ان آپ بہت انجوئے کریں گے ہر ایسے بھی پسند آتی ہے تو اس کو لائک کیا کریں فرنڈز فیملی کے ساتھ شیئر کیا کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیا کر دیا کریں اس کے بعد میں نے اس میں ڈالے ہیں چک پیر سیبل کو اپشنل ہے آپ ڈالنا چاہیں تو آپ ڈال سکتے ہیں سفید چنیں جو ہیں موائل کیے ہوئے اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے اس میں ڈالا تھا دو گلاس پانی اور اچھے سے مسالے کو پکنے دیا اس کو ہم پانی ہشک ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنی گریوی مجھے چاہیے اتنی یہ بلکل ریڈی ہے آپ اپنی پسند کے مطابق اس کو گھڑا یا پتلا کر سکتے ہیں اس کے بعد میں اس میں شامل کروں گی فرائی کے ہوئے جو ہمارے انڈے تھے اور آلو تھے اس کو ہم نے شامل کر دیا اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ہری مچے اور ہرا دھنیا اور اس کو ایک منٹ کے لئے دم دے دیں گے اس کے بعد ہماری ایک کڑی جو ہے وہ ماشاءاللہ بالکل ریڈی ہے بہت ہی مزی کی ریسپی ہے اس کو ضرور فولو کی جائے گا پسند آئے تو فرنڈز اور فملی کے ساتھ شیئر کریے گا چینل کو سبسکرائب کریں گا ویڈیو کو لائک کریں گا ایک کڑی ہماری بالکل ریڈی ہے اب ہم تیار کریں گے تندوری نان جو ہم گھر پر بنائیں گے اس کو بنانے کا ہم آپ کو طریقہ بتائیں گے یہاں پہ جو ہے وہ نان کا جو ڈو ہے اس کو تقریباً دو گھنڈے گزر چکے ہیں سب سے پہلے ہم سرفس کو جو ہے وہ گریز کر لیں گے آئل کے ساتھ اور بیلن اگر آپ کو ضرورت پڑے گی مجھے ویسے اس کی ضرورت نہیں پڑی لگے میں نے اس کو گریز کر لیا اگر آپ چاہیں تو بیل سکتے ہیں آپ روٹی کو اس کے ساتھ میں اس کو ہاتھ کے ساتھ ہی بنا لوں گے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو اتنا ہی زیادہ اس کو بڑا نہیں کرنا اس کے بعد میں نے اس میں کولونجی ڈالی اور جو تل ہوتے ہیں سفید تل وہ میں نے ڈالے اس میں اور اس کو بیلن سے ہی میں نے پریس کر دیا تھا کہ یہ اتنا چاہیں اس کے بعد آپ اس کو پکڑ لیں گے اور اس کی جو بیک سائیڈ ہوگی اس کو آپ نے پانی لگانا ہے یہی اس کا مین پوائنٹ ہے کہ آپ نے اچھے سے اس کو ہر طرف سے پانی لگانا ہے اس کے بعد تربا جو پہلے سے گرم تھا اس کو میڈیوم فلیم پہ ہم بنائیں گے اس میں ہم نے ڈال دیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس کے روٹی کے اوپر جو ہے وہ بابلز بننا شروع ہو چکے ہیں بہت ہی جلدی تیار ہو جاتی ہے یہ بلکل زیادہ ٹائم نہیں لے گی نیچے سے یہ آرموسٹ دن ہے اب ہم تب ایک کو جو ہے وہ لٹ پلٹ کر اس کی جو فرنٹ سائیڈ ہے اس کو ہم کلر دے دیں گے اس میں میں نے تھوڑا سا آئل بھی لگایا ہے آپ چاہیں تو اسی وقت لگائیں چاہیں تو اس کو اتار کر آپ بعد میں لگا سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو آپ آئل کو نہ ہی لگائیں یہ آپشنل ہے بلکل کمپلسری نہیں ہے یہاں پہ جو ہے وہ طوے کو الٹ پلٹ کر کے میں نے اس کو سامنے سے جو ہے کلر دے دیا تھا روٹے میں نان کا جو کلر ہوتا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاء اللہ کتنا پیارا جو ہے وہ کلر اس کا آیا ہے اور بلکل ریڈی ہے ہمارا نان اس کو جو ہے ہم تھوڑا سا اور کلر دے دیں گے یہاں پہ یہ دیکھیں بلکل اتنا سوفٹ اور اتنا مزے کا کہ آپ کو کھانے والوں کو یہ لگے گا نہیں کہ آپ نے یہ گھر میں بنایا ہے ماشاء اللہ سے بہت مزے کا یہ نان بن کے تیار ہوا تھا تو جی جناب یہ تھی ہماری آج کی ریسپی امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی یہ کمپلیٹ ایک لنچ ہے اور بہت ہی مزے کا لنچ ہوگا آپ بنائیں گے تو گھر والے ضرور پسند کریں گے ساتھ ہی ویڈیو کو لائک کریے چینل کو سبسکرائب کریے ویڈیو پسند آتی ہے تو فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں اپنا بہت سارا حیال رکھیں ملتے ہیں ہم کسی نیکسٹ ویڈیو میں نئی اور مزے کی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت اللہ حافظ